وراست کے حصول کا تیس سال کے بعد کیس سیول کورٹ فائل شہری اکبر نے تیس سال کے بعد وراست کے لیے دعویٰ دائر کر دیا مزید جانیں گے شاہین عطیق سے شاہین آگاہ کیجئے گا یہ کیا معاملہ ہے جی سیول کورٹ میں ایک ایسا کیس پیش ہوا ہے جو تیس سال کے بعد وراست کا علم ہونے پر دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے یہ دعویٰ جو ہے ایک شخص محمد اکبر ہے انہوں نے دائر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تیس سال پہلے میرے والی جو تھے جو ہمیں علم نہیں تھا لیکن اب ہمیں علم ہوا ہے کہ یہ جہدار جو ہے یہ ہماری ہے اور اس کے اوپر جو عزیز و قارب ہیں انہوں نے قبضہ جو ہے وہ کر رکھا ہے اس کیس کے بعد جو ہے وہ عدالت کے اندر ایک ججمنٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ اگر کوئی وراست کسی کی ہو اور اس کو علم نہ ہو اگر اس کو کئی سالوں کے بعد بھی علم ہو تو وہ اس وراست کو حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اسی ججمنٹ کے حوالے سے جا ہے ایک شخص ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں وسیم راجپوت ایڈوکیٹ نے یہ ججمنٹ جو ہے وہ پیش کی ہے اس ججمنٹ میں کیا کہا گیا ہے میں پاس وسیم راجپوت موجود ہے ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں عزیز صاحب یہ بتائے گا کہ جو آپ نے عدالت میں ججمنٹ دی ہے وراست کے حوالے سے وہ اس میں کیا آرڈرز جاری کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ تھا کہ ایک اکبر صاحب تھے ان کا جو چھالی سال کے بعد ان کے والا کی ڈیتھ ہو چکی تھی ان کو علم ہوا ہے ایک مکان تھا دس مرلے کا اور ان کی اس کے بعد وراست رہی کچھ ڈیفرنس لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا جب ان کو پتا چلا یہ ہمارے باپ کا گھار ہے تو اونر برکورڈ میں پہ ان کا وہ کیس بغیرہ لیگرہ ڈیکلیریشن فائل کیا تاکہ ان کو ان کو لیگرہ ڈیکلیر کروایا جائے تو اونر برکورڈ نے اس میں کوئی سائٹیشن کی ڈیمانڈ کی طورس میں سے ہم نے یہ دوزار اکیس ایم ایل ڈی ڈبل ون فور سکس لاہور آئی کورڈ ملتان بینچ کی ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب وراست کے اندر نو ٹائم انہیریٹینٹس یعنی کہ قنون وراست جو ہے اس کے اندر میاد نہیں ہے جب چاہے ایک ہزار سال بھی ہو جائے سو سال بھی ہو جائے آپ کو علم ہو کہ یہ ہماری وراست ہے ٹھیک ہے تو آپ فوری طور پر اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں آپ مالک ہیں اور اسلامی قنوطہ نظر سے بھی جو وراست ہے اس میں وہ وارث کو ملے گی کوئی تھرڈ پرسن سے پھر کبزہ کر لیتا ہے رشتہ دار کبزہ کے بہتحاشہ اس طرح کے تو اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی وراست کا علم ہوگا تو آپ اس اوری طور پر اپنے آپ کو ڈکلیئر قنونی طور پر کروا سکتے ہیں اب عدالت نے بحث کے لیے بلایا ہے آپ آنر ایپر کوٹ نے بحث کے لیے فائنل بحث کے لیے بلا لیا ہے اور نیکس ڈیٹ بھی انشاءاللہ آنر ایپر کوٹ فیصلہ کرے گی آئی جی آپ نے وسیم راجپوت ایڈوکیٹ ہے ان کا جو ہے محقص ان کا کہنا یہ ہے کہ لاہور آئی کوٹ ملتان کی یہ ججمنٹ ہے جس کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی عدالت اس کے اوپر فیصلہ